اسلام علیکم میں ہوں نور آپ ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر میں آج پھر آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت نیک ڈیزائن لے کے آئی ہوں جس کے لئے مجھے ٹسل چاہیے دو قسم کی لیسے ہیں یہ لیسے میرے پاس ایک ایک گز کا پیس ہے تو اس طرح کمیز میں نے پہلے سے کٹنگ کی ہوئی ہے جی پی ہے میرے پاس گلے کی کٹنگ کریں گے تو چلے مارکنگ کر لیتے ہیں مارکنگ آپ کے سامنے میں کروں گی ساڑے تین انچ میں اس کی چڑھائی لے رہی ہوں تری اینڈ ہاف اور سکس انچ میں اس کی ڈیپ لوں گی اور جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اس کو سکیل کی مدد سے آپ سکیور میں کریں چورس میں کریں اور پھر اس کو آپ گول میں بنا لیں گول شیپ اس کو دے لیں تو دو انچ کی میں یہاں پہ بھی لے رہی ہوں یہ بھی آپ نشان لگا لیں اس طرح ایک انچ یہاں پہ نشان لگائیں اور سکیل کی مدد سے یہاں پہ بھی لائن لگا لیں اور اور پھر اس کو وی بنا لیں اس طرح یہ دیکھیں سکیل کی مدد سے آپ بنائیں تاکہ آپ کی کٹائی جو ہے وہ بلکل سیدھی ہو سکے اس طرح یہاں سے آپ رونڈ میں بنا لیں اس کو گلائی دے لیں اور پھر اس کو کریں گے کٹنگ تو دیکھیں اس طرح آپ کریں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس طرح میں نے یہ نشان آؤٹسائٹ پہ بھی لگا لیے ہیں اور یہاں سے بھی کریں گے کٹنگ کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو گلے کے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر رہی ہوں اس طرح پیسٹ کرنے کے بعد میں اس کو ہاف آف انچ کا مارجن چھوڑ کے باہر سے کٹنگ کر لیا ایسے میں نے اس کو سینٹر سے فولڈ کیا ہے ہلکا سا پریس کریں اوپر سے آپ ایکسٹر کپڑا بعد میں کٹ کر دیں اس طرح اور اندر والی سائٹ سے بھی آدھے انچ کا مارجن چھوڑ کے آپ اندر والی سائٹ سے بھی کپڑا کٹ کر دیں اور بہر والی سائٹ پہ چھوڑے سے کٹ لگائیں اور مشین کے ساتھ اس کی فولڈنگ کریں مشین کے ساتھ فولڈنگ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو فول دیکھنا ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا اس طرح دوسری سائٹ سے بھی آپ اس کو فولڈنگ کرنے مشین کی مزے یہاں پہ آپ گلوڑ یو اچ یو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں یہ کیا بھی ہے آپ کے سامنے در لوں گی پہلے تاکہ کمیز پہ جب ہم لیس اٹیچ کریں تو وہ ایک ہی سلائی میں بہت نفاسد سے وہ کام ہو جائے اس لئے میں اس کو آپ کے سامنے اس طرح جڑائی کر رہی ہیں دونوں لیسوں کی اس کو میں ایک لیس کی شکل میں اس کو بنا لوں گی اس طرح یہ تقریباً ہو چکے تو لیس کو اٹیچ کرنے کے بعد آپ لیں گے کمیز کا فرنٹ پلہ اور اس پر رکھیں گے گلے کو یہ لیس ڈن ہو چکی ہے اب یہ میں نے گلہ گین لیا ہے اس کو سینٹر سے جس طرح میں نے تیہ لگایا ہوا تھا کمیز کی فرنٹ سائیڈ لیں گے اس کے اوپر جہاں پہ آپ نے کٹ لگایا ہوا ہے کمیز کا وہاں پہ آپ گلے کو سیٹ کریں اور نیچے بھی آپ سینٹر میں رکھیں اور اس طرح ہافہ فنچ کا مارجن چھوڑ کے جو میں نے کٹنگ کی ہوئی تھی اس کے برابر راکی اس کو کٹنگ کر لیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کو سیدھا کروں گی میں اور اس طرح اس کے اوپر راکے میں اسے اٹیچ کرنا سٹارٹ کروں گی تو چلنے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سینٹر سے میں وی کو اٹیچ کروں گی اوپر گلائی کو نہیں میں کر رہی آپ گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ لگائیں آپ سینٹر میں کٹ اور اس کو سیمپلی اس طرح اندر کی طرف موڑ دیں پھر میں نے دیکھیں آپ کے سامنے مشین کے اوپر رکھا اور اس طرح آسانی کے ساتھ میں نے بس اس کو اس طرح پلٹ کے تو اوپر کناری کی سلائی لگائی ہے آپ کے سامنے میں لگا رہی ہوں میں کوئی بھی چیز سکیپ نہیں کرتی ہوں میری کوشش ہے میں آپ کو بہتر سے بہترین کام سکھا ہوں جو آپ آسانی سے سیکھ سکیں تو اس طرح یہاں بھی وی کو موڑ کے تو دوسری سیڈ پہ بھی کناری کی سلائی لگا رہی ہوں یا میں کمیز کے اوپر نہیں لگا رہی ہوں جو میں نے گلہ ٹیچ کیا تھا چھے پی سے بنا ہوا میں اس کے اوپر یہ سلائی لگا رہی ہوں اس طرح لگانے کے بعد یہ کارنر ہمارا اس طرح بن جائے گا دیکھیں اب میں لوں گی لیس جو میں نے دونوں لیسوں کو جڑائی کر کے ایک لیس بنائی تھی اس طرح میں اوپر سے تھوڑی سی بڑھا کے تو یہاں سے لگانے سٹارٹ کر رہی ہوں اس کو دبا کے لگائیں سلائی کے ساتھ دبا کے تاکہ اس میں سپیس نہ رہے جب ہم اس کو پلٹیں تو یہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کے آئے یہاں سے آپ پیر اٹھا کے کونہ بنائیے گا اگر آپ اس کو گلائی میں گھوماتے ہیں تو یہ آپ کی سپیس رہ جائے گی دونوں سائیڈوں پر اس طرح آپ نے کمیز کے سینٹر جو تھا اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ یہاں پر چوک سے بھی مارکنگ کر سکتے ہیں کمیز کے سینٹر میں رکھ کے اس طرح لگاتے جائیں اور یہاں پہ میں نے بنایا ہے کارنر آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے اس طرح دوسری سائیڈ پہ بھی اس کو لیس کے ساتھ ملا کے رکھیں اس میں سپیس نہ آئے اس طرح لگاتے جائیں اس طرح لگانے کے بعد یہاں پہ جب V کی شیپ کا کارنر آئے گا تو یہاں پہ آپ نے پن کی مدد سے لیس کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے اور پھر اس کو ایسے بند کرنا ہے یہاں تک لے کے آنا ہے اور دوسری سیڈ پہ بھی سلائی کو لگا لیں دوسری سیڈ پہ بھی میری سلائی آلماسٹ لگ چکی ہے اس طرح تو اس کو میں نکال رہی ہوں آپ دیکھیں یہ میں اوپر سے گلائی کی جڑائی کر رہی ہوں اس طرح میں نے پکڑا ہے سوئی کا داگہ آپ بدل لیں اس طرح اس کو اوپر رکھ کے بلکل کٹائی کے ایک کل رکھ کے جس طرح آپ نے کٹنگ پہلے سے کی ہوئی تھی تو میں اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ رہی ہوں ایک سائیڈ میں نے سلائی کر لیا تقریباً دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح سلائی کریں گے گلے کو جڑائی کر کے اس کے بعد اس کے سینٹر پہ لگائیں گے چھوٹ چھوٹے سے کٹس ایکسٹر لیس اندر سے آپ کٹ کر دیں دوسری سائیڈ پہ بھی ایسی اس کو جڑائی کریں اور اندر سے ایکسٹر لیس کو آپ نے بعد میں کٹ کرنا ہے اس طرح آپ یہ تقریباً ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ اندر سے لیس کو کٹ کر دیں چھوٹ چھوٹ سے کٹس لگائیں اور ترپائی کر لیں اس کو اس کو پریس کریں ترپائی کرنے کے بعد میں نے اس کو پریس کر لیا ہے یہاں پہ میرے پاس ہیں ٹسلز ہیں تین ہے میرے پاس تو یہاں پہ میں اس کی مارکنگ کر کے اس کی پیماش کر کے تو میں اس کو برابر سپیس دے کے تین ٹسل لگاؤں گی اور آپ کے سامنے یہ خوبصورت سا گلہ تیار ہے